ہیلو فرینڈز میں ہوں داؤد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ داؤد شو علی آج کی شو میں موجود نہیں رہیں گے لیکن دن بھر کی بڑی بڑی خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے بات کریں گے اے بی ڈیولیرز کی جو آج کی ٹاپ سٹوری بنی ہوئی ہے اے بی ڈیولیرز نے اوفیشلی جو ہے کر دی ہے اناؤنس اور کرکٹ ساؤتھ ایفریکہ نے پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے جس میں صاف بتا دی ہے کہ اے بی ڈیولیرز نہیں کھیلیں گے دوبارہ کرکٹ ساؤتھ ایفریکہ کی طرف سے اور ایکچلی ان کے درمیان بات کیا ہوئی ہے اندر کی جو خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر خبر نکل کر آ رہی ہے وہ انزی کے حوالے سے نکل کر آ رہی ہے انزمام نے جو ہے وہ پی سی بی پر بڑا نراز معلوم ہو رہے ہیں بڑا خصہ ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ سٹیون سمیت کی دوبارہ کپتانی کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے کیونکہ پین جو ہے ٹیم پین وہ ایشز کے بعد چھوڑ جائیں گے تو کیا سٹیون سمیت دوبارہ کپتانی کریں گے اس کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے اس کے بعد کرکٹ ساؤتھ ایفریکہ نے اپنا سکارڈ اناؤنس کر دیا ہے جو اگنس ویسٹرن ڈیز کھلنا ہے اور اس میں فاؤڈ پلیسز کو بھی باہر کر دیا ہے کرس مورس کا نام آ رہا تھا کہ وہ آئیں گے ان کو بھی باہر کر دیا ہے کچھ اس کے بعد ہی بات کریں گے اس کے بعد ویسٹرن ڈیز نے جو اس سمر میں پندرہ ٹی ٹوئنٹیز کھل لیا ہے پاکستان کے اگنس ساؤتھ ایفریکہ کے اگنس آسٹریلیا کے اگنس اور پروبیبلی وہی ورل ٹی ٹوئنٹی کا سکارڈ بھی ہو سکتا ہے وہ انہوں نے سکارڈ اناؤنس کر دیا بڑے بڑے نام ہے اس کے اندر کرس گیل بھی اس کے اندر ہے پولارڈ ہیں اس کے بعد ہی بات کریں گے اس کے بعد انگلینڈ نے جو نیوزی لینڈ کے اگنس جو دو ٹیس میچے سیریز ہے اس کا سکارڈ اناؤنس کر دیا لیکن اس کے اندر جو آئی پیل کے بڑے بڑے کھلاڈی تھے جو آئی پیل کے سٹار سے بٹلر بینجیون سٹوکز وہ کھلاڈی شامل نہیں ہے کچھ اس کے بعد ہی بات کریں گے اور بھی دن بھر کی بڑی خبریں ہیں جو آج شامل کریں گے اس سے پہلے اگر آج ہمارا شو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اے بی ڈیویلیس کی خبر کو لے کر جو آج ہر جگہ اور ہر اخباروں میں ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہے کہ اے بی ڈیویلیس دوبارہ نہیں آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے اے بی ڈیویلیس نے خود بھی کہا تھا آر سی بی کی طرح سے جب وہ کھیل رہے تھے مین آف دی میچ کا انہیں وارڈ ملا تھا تو وہ آئے تھے میچ کے بعد اور انہوں نے کہا تھا کہ بلکل میری جو ہے وہ بات چل رہی ہے باؤچر سے بات چل رہی ہے جو کوچ ہیں ڈیریکٹر جو ہے وہ گرام سمیت ان سے بات چل رہی ہے تو میں واپس آ سکتا ہوں اور ورڈی ٹوئنٹی کھیل سکتا ہوں لیکن پھر آج جو ہے کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے ویسٹ انڈیس کے اگینس سپسکارڈ اناؤنس کیا تو خبریں یہی تھی کہ اے بی ڈیویلیس کی واپس ہی ہوگی نہ صرف اے بی ڈیویلیس کی بلکہ کرس موریس کی فافڈ پلیسز کی تمام سٹار پلیس واپس آ جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے ایک پریس ریلیس جاری جس میں انہوں نے کہا کہ اے بی ڈیویلیس نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے اور ان کی پکی ریٹائرمنٹ ہے اور وہ دوبارہ کبھی بھی کرکٹ ساؤتھ افریقہ سے کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے اور یہ ہمارا اور اے بی ڈیویلیس کا مل کر فیصلہ ہوا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر کی بات ہوا یہ ہے کہ کرکٹ ساؤتھ افریقہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ واپسی کرتے ہو تو پھر اٹلیس آپ دو ہزار تیس کے ODI کا جو ورل کپ ہے آپ اس میں بھی ہم کو ریپریزینٹ کرو لیکن اے بی ڈیویلیس چاہتے تھے کہ وہ کرکٹ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کوئی بھی بائی لیٹرل سریز یا کچھ بھی نہیں کھیلیں گے وہ صرف یہ والا ورلڈی ٹوئنٹی کھیلیں گے اور اس کے بعد وہ دوبارہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے لیکن کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آئیں اور آپ ہماری پروپر کرکٹ کھیلیں گے پوری سریز کھیلتے رہیں گے صرف ورلڈی ٹوئنٹی کھیلنے کے لئے نہیں آئیں گے جس پہ ای بی ڈیویلیس نہیں مانے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح میں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو میں واپس نہیں آ رہا اور آپ مجھے ریٹائرڈ ہی سمجھیں تو یہ ایکچلی اندر کے کہانی ہوئی ہے کہ کرکٹ ساؤتھ افریقہ چاہ رہا تھا لیکن ظاہر ہے کہ پچھلے اگر آپ تیرا ورلڈ کپ دیکھیں مطلب آئی سی ایونٹس دیکھیں تو تیرا ایونٹس میں ای بی ڈیویلیس نے ریپریزنٹ کیا ہے لیکن خیر ہو تو کچھ بھی نہیں سکا تو شاید انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں دوبارہ واپس نہیں آوں گا لیکن بینگا کرکٹ فین بینگا ای بی ڈیویلیس فین بہت دکھ کی بات ہے کیونکہ ہم سب یہی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ای بی ڈیویلیس واپس آئیں گے ان کو اگر ورلڈی ٹوئنٹی میں ہم کھلتے ہوئے دیکھتے تو شاید یہ ورلڈی ٹوئنٹی ایک الگ ہی لیول پر چلا جاتا اگر سٹار پلیئر سونگ اور ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں یہ ورلڈی ٹوئنٹی ہے تو ڈبل مزا آنا تھا لیکن فیلال بلکل اچھی خبر نہیں ہے اور آج کی کافی یہ بری خبر ہے کہ ای بی ڈیویلیس اب ہمیں کرکٹ ساؤتھ ایفریقہ کی جرسی میں کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ای بی ڈیویلیس کی بھی سامنے ایگو آگئی اور ساتھ کرکٹ ساؤتھ ایفریقہ کی بھی ایگو آگئی اور دونوں کی ایگو کے درمیان میں جو پسے ہیں وہ صرف صرف کرکٹ فینس سیکنڈ نمبر میں جو خبر انکر کر رہا رہی ہے وہ آ رہی ہے کرکٹ ساؤتھ ایفریقہ کے حوالے سے ہی انہوں نے جو آج سکارڈ اناؤنس کر دیا ہے اس کے اندر انہوں نے فاف ڈپلیسس کو بھی باہر کر دیا ہے فاف وہی ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اوڈی آئیس اور ٹی ٹوئنٹی کے لئے اویلیبل ہوں گا لیکن ان کی اتنی اچھی فارم چل رہی تھی چنائے سپر کنگ سی طرف سے کنزیکٹیو انہوں نے پچاس بھی مارے تھے لیکن اس کے باوجود کرکٹ ساؤتھ ایفریقہ نے ان کو باہر کر دیا اور ایک تھکا باسا سکارڈ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے جو ٹی ٹوئنٹی کے ویسٹر انڈی سے گینس کھیلے گا اور آئرلینڈ کے گینس کھیلے گا ساتھ ہی انہوں نے ٹیسٹ سکارڈ بھی اناؤنس کر دیا ہے اور اوڈی آئی سکارڈ بھی اناؤنس کر دیا ہے اگر بات کی جائے تو ان کے کپتان جو بابوما تھے جو انفٹ ہو گئے تھے پاکستان کے گینس ان کی واپسی ہو گئی ہے آپ کو سکارڈ جو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں اگر بات کی جائے تو بابوما کپتانی کریں گے ڈکاوک ہے اس کے بعد فورچون ہے رزا ہینڈریکس ہے کلاسن ہے جوج لینڈے ہے مگالا ہے ملان ہے مارکرم ہے ڈیویڈ میلر ہے لنگی انگیڈی ہے نورکیا ہے ربارڈا ہے اس کے علاوہ وانڈر ڈوسن ہیں لیزرڈ ہیں فلکوئیوں ہیں ڈیون پریٹوریس ہیں یہ سکارڈ ہے جو کرکٹ ساؤتھ افریقہ کا جو اس ویسٹر انڈیز کی سمر میں جائے گا اور ان کو ریپریزنٹ کرے گا اس کے بعد جو نیکس خبر نکل کر آ رہی ہے وہ سٹیون سمیت کے حوارے سے خبر نکل کر آ رہی ہے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ سٹیون سمیت کپتانی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیم پین جو 15 آف نومبر کے بعد سے جو ایشز سٹارٹ ہو رہی ہے میڈ آف نومبر سے اس ایشز کے بعد جو ہے ٹیم پین نے کہا تھا کہ میں کپتانی چھوڑ دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آسٹریلیا یہ جیتے گا اور اس کے بعد میں کپتانی کو چھوڑ دوں گا لیکن اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اس کے بعد ظاہر سٹیون سمیت دو تین بار کہہ چکے ہیں کہ میں کپتانی کے لئے ایویلیبل ہوں اور میں کپتانی کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے جس میں آئین چیپل نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکل بھی سٹیون سمیت آئیڈیل چوائس نہیں ہوں گے کپتانی کے لئے کیونکہ جو انہوں نے کام کیا جو سینڈ پیپر تھا جو انسٹریلنٹ پیش آیا تھا اس کے بعد ان کو بلکل کپتانی نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد جو نیکس خبر نکل کر آ رہی ہے وہ سٹیونڈ براڈ کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیویڈ وارنر کو چاہیے کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں کرکٹ سے تو وہ ایک سینڈ پیپر کے نام سے ایک بک لکھیں جس کے اندر وہ پورا انسٹریڈنس جو ساؤت ایفریکہ میں پیش آیا تھا اس کے پر وہ بک لکھیں تو ان کی بک کی بڑی بکریہ ہوں گی اور بک ان کی جو بہت چلے گی چلے اس کے بعد جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ ویسٹ انڈیس کے حوالے سے خبر نکل کر آ رہی ہے ویسٹ انڈیس نے اپنا خطرناک ترین جو سکارڈ ہے جس نے ساری سمر کھیلنی ہے پانچ ٹی ٹوئنٹی ساؤت ایفریکہ کے گینسٹ پانچ ٹی ٹوئنٹی ساوسٹیلیا کے گینسٹ پانچ ٹی ٹوئنٹی پاکستان کے گینسٹ بیچ میں کافی سارے اوڈی آئیس میں ہیں بڑی تگڑی کرکٹ کھیلنے والا ہے ویسٹ انڈیس تو اس کا جو سکارڈ ہے وہ انہوں نے اپنی سمر کا اناؤنس کر دیا ہے بڑا تگڑا سکارڈ ہے کیرن پولارڈ بگ مین یہ کپتانی کریں گے جنہوں نے دنن جائے کو چھے چھکے بھی رسید کیے تھے وہ اس میں کپتانی کے فرائز انجام دیں گے اس کے علاوہ یونیورس بوس دی کرس گیل وہ شامل ہوں گے اندرے فلیچر ہوں گے موکے ہوں گے نکولاس پوراں وکٹ کیپنگ کے اور نائب کپتان بھی ہوں گے اس کے علاوہ اندرے رسل کو بھی رکھا گیا ہے بہت خطرناک ٹیم منائی ہے ویسٹر ڈیز صحیح سیریس نظر آ رہا ہے اس بار ورلڈ ڈی ٹیم ہے کیونکہ وہ ڈیفینڈنگ چیمپئین ہے اور ورلڈ گپ آتا ہے تو ویسٹر ڈیز بھی کم بیک ویڈا بینگ ہو جاتا ہے اس کے بعد فیبین ایلن ہوں گے شیمرن ہٹ مائر ہوں گے لنڈن سیمنز کی واپسی ہو گئی ہے اس کے علاوہ ڈیون بریبو ہوں گے ان کی بھی واپسی ہو گئی ہے جیسن ہولڈر ہوں گے اس کے علاوہ سینسلیر ہوں گے شیرڈن کارٹریل اس کے علاوہ اشین تھومس فیڈل ایڈوٹس کی واپسی ہوئی ہے ایون لویس کی واپسی ہوئی ہے اور ہیڈن والش جونئر تو یہ وہ سکارڈ ایویس انڈیز کا جو صرف ٹی ٹوئنڈیز میں ہم نے نظر آئے گا اور بڑا ہی زبردست قسم کا سکارڈ انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس کے بعد جو خبر نکر کر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے انزمام کے حوالے سے انزمام پی سی بی پر بڑا غصہ نظر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے کچھ ٹائم سے وہ تھوڑا سا نجائز غصہ ہو جاتے ہیں زیادہ ایکسٹرا غصہ ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکل ٹھیک ڈیسیشن لیا ہے محمد عامر نے جو وہ پی سی بی کے ساتھ کام نہیں کر رہے اور جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو چھوڑ کا جا رہے ہیں اور وہ یوکے چلے جائیں گے اور پھر وہ آئی پیل کھیلنا چاہتے ہیں اور وہ آئی پیل کھیلیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی اس قابل ہی نہیں ہے پہلے انہوں نے کہا کہ پی سی بی نے جب آمیر اور وہاں نے ٹیسٹ ریٹائرمنٹ لی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا شور مچایا تھا کہ یہ انہوں نے کر دیا وہ کر دیا کیوں کر دیا ریٹائرمنٹ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب پی سی بی بھی وہی کام کر رہا ہے ان زمان کہتے ہیں کہ پی سی بی نے سیم ٹو سیم وہی کام کیا ہے ویسٹ انڈیس کے اگینسٹ جب ان کو چاہیے تھا کہ تین ٹیسٹ راچس رکھتے اور تین ٹی ٹوئنٹی ماچس رکھتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ میچس جو ہیں وہ صرف دو رکھے بلکہ جو ٹی ٹوئنٹی ماچس تھے وہ پانچ رکھ دیئے تو خیر اب بات یہ ہے یہ تو پی سی بی کو رگڑنا ان کا سمجھ سے بالاتا ہے کیونکہ یہ سکارٹ جو یہ شیڈول انانس کی ہے یہ تو کیرابین نے انانس کیا ویسٹ انڈیس نے انانس کیا پر ڈونٹ نو کہ انزی فضول میں اتنا زیادہ خصہ کیوں ہو رہی ہے لیکن بات ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی وہ کہتے ہیں کہ پی سی بی بلکل بھی اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا سیلیکشن پالیسی بلکل بیکار ان کی نظر آ رہی ہے وہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ بی سی سی آئی سے سیکھیں جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کام کیا جاتا ہے کھلاڑیوں کو جس طریقے سے رسپیکٹ دی جاتی ہے جو پی اور ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو چانس ملتا ہے رائٹ ٹائم پر رائٹ مین کو جو ہے وہ چانس ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر کوئی اسٹم سیٹ اپ نظر نہیں آرہا سیلیکشن کے لیے کوئی محمد عصیم کو انہوں نے سیلیکٹر لگا دیا ہے ان کا کوئی کس میریٹ پر آئے ہیں کس بیس پر آئے ہیں وہ کہتے ہیں نا ان کو اتنا ٹیسٹ رکیٹ کا ایکسپیرینس ہے کوئی ان کے پاس سپوئیر نہیں ہے اور باوجود اس کے جو ہے وہ آپ نے ان کو سیلیکٹر لگا دیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پی ایسل پر بھی انہوں نے کہا البتہ دبئی میں جو ہے وہ اجازت نہیں ملی ہے لیکن وہی بات ہے کہ کافی جو ہے وہ پی سی بی کو انتظار کرنا پڑا تھا ایک آٹھ رکنی پی سی بی کی کمیٹی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ یو ای کی گورنمنٹ سے بات کر رہی تھی اور وہی پر جو ہے وہ موجود تھی سارا عید بھی وہی پر انہوں نے گزاری ہے اسی بات پر کہ آپ جو ہے وہ اجازت دے دیں اور فائنلی کافی مشکلوں کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے کہ اب یو ای گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو پی ایسل کے لیے اجازت دے رہے ہیں بات کی جائے تو بائیس میں سے جو ہے پاکستان کے جتنے کھلاڑی ہیں وہ چارٹر پرین میں جو ہے وہ ٹریول کریں گے لیکن ابھی بھی مسئلے درپیش ہیں کیونکہ کافی سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو شاید جو ہے جن کیوں کنٹریز کو جو ہے کیونکہ ریڈ لسٹ کیا ہے بلیک لسٹ بھی کیا ہے تو ان کو جو ہے وہ شاید جو ہے ہی اجازت نہ دے آج کے شو آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا سبسکرائب جلدی سے کر دیں کوئی سوال ہو تو آپ کو دسکرپشن میں ہمارا فیزوک کا پیج مل جائے گا اس میں جائیں اور وہاں پہ ہمارا اپنا کوئی آپ کا سوال ہو وہ بھی بھیجیں اور پیج کو فالو اور لائک بھی کر لیجئے سو ٹل دین با بائی